اسلام علیکم ناظرین پروگرام راول پنڈی حمید عباسی کے ساتھ آپ کا مذبان حمید عباسی حاضر ہے آج ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے نائب صدر ارسلان حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بہت سی باتیں کریں گے جی ارسلان حفیظ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا کمٹی ٹائم دیا ارسلان حفیظ صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت آپ کی حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے صورتحال ٹھیک ہو جائے گی لیکن آپ کی حکومت آنے کے بعد ہی پیٹرول اب دو سو دس رپل لیٹر اور جو خردو نلوش کی اشیاء ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر ان کے ریڈ مارکیٹ میں آ چکے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ جو ہم دعویٰ کر رہے تھے وہ دعویٰ ابھی بھی ہے ہم یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری واحد حکومت ہے پی ایم ایل این جس نے حقیقی معینوں میں عوام کا جو بنیادی جو حق ہے وہ ادا کیا جس طرح بھی ریبیٹ جس طرح سکیموں میں دے رہے ہیں جو آپ مہنگائی کی پٹرول کی بات کر رہے ہیں یہ پٹرول جب آئی ایم ایف کے ساتھ ایگرمنٹ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ نے یہ اس ایگرمنٹ کی بنیاد پہ جو آئی ایم ایف نے کس دینی ہے ہمیں اس کی کس ہمیں اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک ہم یہ پٹرول نہ بڑھائیں اور یہ ایم ایف کے ساتھ مہادہ عمران خان گورنمنٹ نے ترین صاحب نے کیا تھا تو جو آج ہمارے سر پر چل پڑا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان ایک برونی ایجنڈے کے تحت پاکستان میں لایا گیا اور اس ملک کو توڑنے کے لیے عمران خان یہ سارا کام معاملات جو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایکانومی آپ کی اس حد تک گر جائے رشیہ ایسے نہیں ٹوٹا تھا رشیہ کوئی فوج آج کل وہ دور نہیں ہے کہ بارڈر میں کوئی جنگیں لڑی جائے آج کل کسی ملک کی تبعی اور کسی ملک کو کمزور کرنے کے لیے ایکنومیکل بم مارتے ہیں اور ایکانومی جب تک آپ کی سٹیبل نہیں ہوتی تو اس سے یہ ملک کے حالات چلے جاتے ہیں اور آج پی ایم ایل این نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی سیاسی ساخت کو عوام کے نظروں میں دعو پہ لگایا مہنگائی جیسا ایک بدنامی اور اس مہنگائی جیسا بہران اپنے سر پر لیا صرف اور صرف خالصتاً اس ملک کو بچانے کے لیے اگر یہ اقدام آج میاں نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب یا اتحادی ہمارے ساتھ نہ کرتے تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کے جو حالات تھے آپ کے سامنے ہیں یہ مہنگائی کوئی ڈیڑھ مہنے میں یا دو مہنے میں نہیں آئی یہ مہنگائی پچھلے پونے چار سال تین سال آٹھ مہنے کی ناکس پالیسی کی وجہ سے آج یہ ہمارے سر پر سرزد ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے گھر بڑی امید ہے کہ جس طرح کوئیت کے ساتھ ہمارے روائز لون فائنل ہو گیا چائنہ نے دو بلین ستر کروڑ کا جو ہمارے ساتھ پچھلا جو لون تھا وہ بھی ابھی ہمیں دینے ایک پرسنٹ میں مزید دینے کا انہوں نے روائز کی ہے اب انشاءاللہ تعالی سعودیہ نے بھی اپنے تین بلین جو ہے اید اسکیوٹی جو رکھائے ہوئے تھے وہ بھی اس کو مزید اس کو تین مہینے کے لیے برقرار رکھیں گے یو ای ای جو آج ہمارے ساتھ جو کہتی ہے کہ ہم لون نہیں ہم آپ کے ساتھ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بڑے پروجیکٹ میں آ رہے ہیں یہ وقتی طور پر ہمیں دو تین مہینے ہمارے مشکل ہیں انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم عوام میں رہتے ہیں مہنگائی بے حد ہے پٹرول مہنگا ہو رہا ہے لیکن یہ سارا سر یہ کوئی ڈیڑھ مینے یا دو مینے کی پالیسی نہیں ہے یہ پچھلے پونے چار سال کی ناقص پالیسی کی وجہ سے آج یہ عوام کے سردد ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا یہ انہوں نے مودی نے جس طرح ہمیں آؤٹ کیا ہے بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ جو موڈی ہے جو آپ کا اکنومک ادارہ ہے یہ مودی بھارت علیہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنی ڈیفیسٹ جو اناؤنس کیا جو پتا لگا کہ پاکستان میں اس حد تک اکنومکل طور پر حالات فینیشلی بہتر نہیں ہیں جنہوں نے انہوں نے ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ دیکھیں گے سونر اور لیٹر بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی اور ہم اس مشکل ترین جو ٹائم جا رہا ہے جس پہ شباز شریف صاحب میں کل بھی ان سے مل کے آیا ہوں ان کے ذہن میں ایک کی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں غریب عوام کے لیے جو اس طرح مہنگائی ہے اس کو کیسے دور کریں اور وہ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں آج جو مشکل ترین فیصلے جو آپ کے آئل کی سطح میں ہو یا کسی بھی سطح میں ہو تو وہ اپنے سینے پہ بڑا سخت پتھر رکھ کے کر رہے ہیں اور وہ خود مجھے کہتے تھے کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی مہنگائی ہے جو کچھ ہوا ہے اگر ہم نے قربانی دی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں لیکن یہ سرہ سر آج یہ نزلہ ہمارے سر پر پڑا جو صاحب کا حکومت کی ناکست پالیسی ہے اچھا شیخ صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پھر اسلامباد کی طرف آوں گا پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بیس لاکھ لوگ لے کے آوں گا لیکن وہ اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اب دوبارہ وہ حکمت عملی تیار کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں انہیں گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس سلسلے میں وہ پھر اسلامباد کی طرف تیاری کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں جی اس کو بلکل گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو اس نے اس ملک اور بربادی کے لیے ایک نوجوانوں کو جس طریقے سے جس جھٹائی سے جھوٹ بولتا ہے اور جتنا زور لگا کے جب وہ بات کرتا ہے اتنا ہی وہ جھوٹ ہوتا ہے اور اس جھوٹ کے چکر میں کتنے لوگوں کو گمرا کر کے اس جھوٹ کو سچ بنا کے لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں تو ایسے شخص بیروپیوں کو بلکل گرفتار کرنا چاہیے جس نے آپ دیکھیں اس کی پوری کوشش تھی کہ میں اسلام آباد آؤں اور آپ نے بنی گالا میں دیکھا ہوگا دو تین ہزار بندوں کا کیمپ لگایا اور اس نے اس کوشش میں تھا کہ ہم ڈی چوک میں آئیں اور ڈی چوک میں آ کے وہاں سے بنی گالا سے بندے آئیں کوئی اسلام آباد سے واقعی جو باولپنڈی سے بندے اکٹھے ہو کہ ہم ڈی چوک کا محاصلہ کر کے اس کو توڑ کے قومی سیملی وزیر آزم ہاؤس اس جگہ میں آ کے جو سابقہ ٹی وی پی ٹی وی چینل میں جو انہوں نے توڑ پور کی وہ اس اقدام میں اس ایجنڈے کے تحت آ رہا تھا اور ان کو پتا تھا عمران خان کو کہ انہوں نے اگر یہ ہم ادھر آئیں گے آگے فوج آئے گی اور فوج کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوگا اور اس صورت میں جانے جائیں گی عمران کی خواہش یہی تھی کہ یہاں پہ آٹھ دس لاشیں گرے اور اس پہ میں سیاست کروں اور ملک میں ایک مارچالہ لگے جو اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو دیں دی رانہ سناولہ نے بڑی حکمت عملی سے اس جو جتھے آ رہے تھے ان کو روکا اور آئندہ آپ جو بات کر رہے ہیں اب عمران خان آئندہ کسی صورت میں ایسی بیوکوفی نہیں کرے گا اب وہ اس کے اعلان چھ دن کے بعد تھی اس نے لانگ مارچ کا کرنا تھا پھر اس نے کورٹ کے عادر پہ چھوڑ دیا سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے بھی بڑا کیٹرگوری کے لیے آرڈر کی ہے کہ جو بھی نقصے امہ اور لانگ مارچ کی اجازت دینا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے آپ کی لوکل ایڈمیسٹریشن کا کام ہے تو اب یہ لوکل ایڈمیسٹریشن سے اجازت لے اور جہاں پہ بھی آتے ہیں اپنے جلسے کریں اپنے جلوس لے کے آئیں لیکن ایک مقصود دیرے کے اندر رہ کے کریں گے وہ ان کا آئینی حق ہے اس پہ کوئی روک ٹھوک نہیں کرتا لیکن اگر وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ امران سابقا سابقا جو لانگ مارچ کے حوالے سے جس طرح امران خان نے اعلان کیا کہ جی ہمارے پشاور سے مارے ساتھ بندے تھے جی پی کی پولیس ساتھ آئی پھر کشمیر کی پولیس ساتھ آئی اگر اس اقدام کے تیر لانگ مارچ ہوا تو ایسی لانگ مارچ کو کوئی اجازت نہیں دے گا اچھا شیر خانسلان حفیظ صاحب یہ جو الیکشن کا سلسلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں جلد جلد یہ کتنا تقریبا دورانیا کب تک یہ الیکشن ہو جائیں گے آپ کی پارٹی کی طرف سے اعلان کب تک ہونے کے چانسے ہیں دیکھیں جی یہ حمیصہ بڑی کلیر سی بات ہے میاں نواز شیف صاحب الیکشن میں جانا چاہتے تھے اور ہم کسی صورت میں عمران خان کے جو اعلان کردہ جو ایک جالی خط کے ذریعے اس کے بیانیے پہ اس کے تحت ہم الیکشن پہ نہیں جانا چاہتے تھے اگر عمران خان لانگ مارچ کا اعلان نہ کرتا جس پہ وہ نیکٹو اللہ کی طرف سے وہ ایک ایکسپوز ہو گیا عوام کے نظر میں تو ہم نے پانچ اکتوبر کو الیکشن کرانا تھا یہ ہمارا ایک ڈیسائیڈ تھا تاریخ پانچ اکتوبر کو الیکشن کرانا تھا اب چونکہ اب عمران خان نے لانگ مارچ کر کے ایکسپوز ہو کے یہ دکھا دیا پاکستانی عوام نے کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے تو اب ہم نے پتھر سینے پہ رکھ کے پٹرول بڑھایا تو اب جو پٹرول بڑھایا ہے تو اس صورت میں ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے جب تک ہم عوام کو رلیف نہیں دیں گے تو آپ دیکھیں گے شباز شریف صاحب کی دن رات اور ان کی کابینہ کی دن رات محنت سے مجھے اللہ کے گھر بڑی امید ہے آنے والے دنوں میں ایک یہ اپنے محنت کے سمرات عوام تک آئیں گے اور انشاءاللہ الیکشن اب آئینی جو حق ہے اگلے سال ہی کرائیں گے شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا کمتی ٹائم دیا حمید عباسی کو دی دیا اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ